حاضرین و حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو اس وقت حقیقت نیوز حاج ہاؤس بہمنامہ موجود ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس وقت یہاں کتنا حجوم ہے لوگوں کا اس میں حجاج کرام ہیں جن کو آ جانا ہے آج جو پہلی فلائٹ ہیں اس میں انشاءاللہ 320 یہ ہوں گے حاجی صاحبان اور ان کا سکتے اندر جا رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ یہ جا رہے ہیں آئرپورٹ کی طرف سے آج جو ہمارے حجاج ہیں جو حجاج کرام یہاں پر ہیں ہم ان سے بھی آپ کو بات کروائیں گے ہمارے جو سینئر کیمرہ جنرل نسٹر آشک مشتاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں یہ آپ کو دکھائیں گے ویجولز کی اس وقت کیا سامان کی چیکنگ کیسے ہو رہے ہیں جو ان کے لوگیجز ہیں ان کی چیکنگ کیسے ہو رہے ہیں یہاں پر کتنا کیمرہ لگا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم آج جاؤ سری نگر کے گیٹ پر اس وقت موجود ہیں آپ دیکھتے ہو یہ لوگوں کا جو حجوم یہاں پر آپ دیکھتے ہو یہ ان کے رشتدار ہیں ان کے دوست ہیں ان کے واقع رفیق ہیں جو ان کے ساتھ آئے ہیں آج یہاں پ یہاں تو ایڈمسٹیشن نے جو انظام رکھے ہیں جہاں لگتا ہے یہاں تک ہم نے مشاہدہ کیا بہت اچھے انظام ہیں ڈیوجین لیول کے انظامات ہیں یہاں پر یہاں ساری ایڈمسٹیشن ہیں خاص کر جمہو کشمیر پلیس ہیں ٹرافک پلیس ہیں اور بھی باقی جو سکورٹی فورس ہیں یہاں پر موجود ہیں بہت اچھے کام کرتے ہیں یہاں جو محسوس ہو رہا ہے یہاں باقی طور یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے جو حجاج کرام ہیں بہت خوش ہیں ب ان کو آج جانا ہے مدینہ پاک جہاں وہ دیدار کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ بہت خوش ہیں یہ بھی ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ آج جو ہمارے حجاج کرام یہاں سے جا رہے ہیں یہ جب یہاں سے نکلیں گے یہ پہنچ جائیں گے آئرپورٹ اور آفٹر ڈیٹ آئرپورٹ کے بعد یہ جائیں گے سیدھے مدینہ پاک مدینہ پاک میں جا کریں گے ہم ان سے توقع رکھیں گے یہ دعا کریں گے ہمارے حق میں بھی آپ کے حق میں بھی اور ان کے دعائیں ضرور رنگ اور جو اس مصیبت میں کشمیر پڑی ہیں کشمیر کے لوگ پڑے ہیں تو ہم اسے نجات پائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ سامان ہے جو جمہور کشمیر بینک والوں نے یہاں پر رکھیں اپنے یہ کرسیاں اور سیاں بہت اچھی بات ہیں یہاں دیکھتے ہیں ہم ہر کسی نے اپنا اشاہ کام رکھا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کتنا میڈیا ہیں یہاں پر اور دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کتنے خوش ہیں جو آج وہاں جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ خوشی کی بات ہی ہے تو ہمارے س ساٹھتے ہیں ہاجی صاحب ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم برو profession موجودینہ پاک مہتر پاک جو ساعتم ساعتم کرسی تحریف ایک محطان کیا؟ کیا؟ کیسے؟ کیا؟ جو ساعتم تحرام ساعتم تحرام کا چاعت لانا نہیں ہے جگہ شکایت جگہ چاعتا ہے جمع المتصر والقان فیران جو ساعتم جو رحمان جساعت کا ساعتم انشاءاللہ ہم آئے ضرور مواج ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بوزن یہ حاج سب دن قبول سانی خدر کہتے ہو دعا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ہے وہاں حجانس کے گیٹ پر ہیں آپ دیکھتے ہو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں ہم نے آج ہی سب سے بات کی آپ دیکھتے ہیں سامان آئے ساتھ آئے جو لوگ یہاں پر ہیں ہمارے سویت یہ کیمرہ جنرلسٹ آشک مستاق صاحب ہیں یہ اپنے بیجولز آپ کو دکھائیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہاں پر لوگوں کا کیا حجوم ہے اور کتنے لوگ یہاں پر ہیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ آج کی یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ جو ہمارے حاجی صاحب مان جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دعا کریں گے اور جو ہمارے مسائل ہیں کشمیر کے مسائل ہیں یہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے کہ ان کے دعا ہی آخری ہتھیار ہوتا ہے ہمارے پاس جو دعا ہیں یہ آخری ہتھیار ہے ہمارا دیکھیں یہاں تو ہمارے یہ بہت سارے دوسر ہیں بہت سارے کیمرہ میں ہیں یہاں پر جو آپ کو یہ دکھاتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے ساتھ جدے رہے حقیقت نیوز آپ کو دکھاتے رہے گی آپ اس وقت گیٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو محضزین یہاں پر ہیں یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہو اندر کا منظر دیکھ رہے ہو آپ یہ دیکھ رہے ہو یہاں پر کور لگی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر ایک پرشید احمد کا نام ہے موبائل نمبر بھی ہے پھٹکیا ہیں انہوں نے تو ان کو کوئی گھبرانی کی بات نہیں کیونکہ ایڈمسٹیشن نے بہت سارا انظام رکھا ہے یہاں سے جا کر جو یہ عرب جائیں گے مدینہ پاک جائیں گے تو یہاں تک میرا مشاہدہ ہے میں نے خود مدینہ پاک میں دیکھا ہے کہ وہاں گورنٹ آف انڈیا کی طرف سے بہت انظامات ہوتے ہیں میں دو مرتبہ گیا ہوں میں نے وہاں جو دیکھا تو گورنٹ آف انڈیا کا جو وہاں پر انظام ہوتا ہے وہ قابلی تعریف ہوتا ہے قابلی دیرتھ ہوتا ہے اور کسی قسم کا کوئی یہ مشکل نہیں ہوتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ سبر کا راستہ ہے ہم جہاں جا رہے ہیں یہ سبر کا مقام ہے ہم نے ہر پل پر ہر موڈ پر سبق سے کام لینا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ست لوگ آئیں گے ہم جتنے لوگ آئیں گے یہ بھی ممکن ہے کمرے میں ہم ساتھ رہیں گے پانچ رہیں گے تو ہمیں ایک دوسرے سے مل کر رہنا ہے ہمیں اپنی کشویلت کو زندہ رکھنا ہے ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم پیاروں محبت کے چاہتے ہیں ہم مزہ چاہتے ہیں ہم خوشی چاہتے ہیں ہم نے جب ہمارے پانچ لوگوں کو یا سات لوگوں کو کمرہ ملے گا ہم نے وہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک ہی گھر کے ہیں ہم ایک ہی گھر کے افراد ہیں ہمیں اچھی طریقے سے یہ چالیس و تالیس دن مدینہ پاک سے یہ مکہ شریف تک گزارنے ہیں اور ہر موڑ پر جہاں بھی ہم جائیں گے جدر بھی ہم جائیں گے ہمیں سبر سے کام لینا ہے اور جسی پلن ہمیں یہ محسوس ہونا چاہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیا کرنا ہے ہم جب جہاز میں بیٹھیں گے ہمیں چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں ہم تذویر رکھیں گے اور لای لا اللہ کے ساتھ دروت بھی پڑھیں گے تاکہ جو ہمارا یہ سفر ہے یہ آسان بن جائے گا کیونکہ سفر میں ہم ایک دوسرے کتنے باتیں کریں گے جہاز میں بہتر یہ رہے گا کہ ہم اپنے ہاتھ میں تذویر رکھیں گے اور جب ہم ائرپورٹ پہنچے گے وہاں تو ہمارے واش رومز ہیں وہاں ہم واش روم میں جائیں گے جب جہاز میں جانا ہو ہم اسے پہلے واش روم میں جائیں گے تاکہ ہم مطمئن رہیں گے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہو جائے گی آپ دیکھ رہے گے یہ ہم پر کتنے لوگ ہیں یہ ان کے رشدار ہیں یہ آئے ہیں وہاں سے اچھے لوگ ہیں یہ آئے ہیں اپنے رشداروں کے ساتھ یہ بھی بہت خوش ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہو کتنے لوگ باہر ہیں انشاءاللہ ہم ان سے بھی بات کریں گے ہم آپ کو ان سے بات کروائیں گے جو یہاں پر لوگ ہیں ہمارے جو یہ سینئر ویڈیو جنرلسٹ عاشق مشتاق صاحب ہیں ان سے گزار ہیں کہ وہ گیٹ پر آئیں گے ہمارے ساتھ تاکہ ہم ان سے بات کریں گے یہ کیسے محسوس کر رہے ہیں ہمارے مائیں بہنے لگی ہم ان سے بات کریں گے سلام علیکم سلام علیکم انشاءاللہ ہمارے ملکو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مجھے بھی ایسا واقعہ یاد آیا جب میں حج پر گیا تو اس وقت بھی ایسے انہوں نے کیا کوئی ساڑھے چارلاک روپے لے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے سب سے بڑی رقم ہے ہم بھی سندے والوں سے سرکار سے ہماری یہی گزارش ہیں کہ وہ بھی ہماری بات سنے اور اس پر دیان دیں گے اور ساتھ ہی یہ کر رہے کہ یہاں پر انظامات نہیں ہے ہم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ لیکن یہاں جگہ نہیں ہے لیکن سرکار کو چاہیے یہاں پر جگہ کا انظام کیا جائے تاکہ جو ہمارے معزوزین ہیں جو ہمارے حاجی صاحبان ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو جائے چلو آپ کی بات ہم نے آگے لی ہاں جی خاص کر واش روم کی پرابلم ہے یہاں پر وہ بھی ہونے چاہیے گا کہاں جائے گا اتنا ماب ہے ان کے ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ واش روم کا انظام اندر سے بہت اچھا ہے جو ہجاہو سنے لیکن یہاں پر جو لوگ ہے یہاں کچھ انظام ہونا چاہیے پانی کا انظام ہونا چاہیے واش روم کا انجام ہونا چاہیے یہ بش países کا معاملہ ہے یہ ضروری ہے اس کا معاملہ ہونا چاہیے جہاں ہم دیکھتے ہیں سری نگر میں ایک مسئیبت ہے یہاں کچھ نہیں ملتا ہے اگر ہم جموعوں میں دیکھیں گے تو وہاں آدھے آدھے килومیٹر پر لگے ہیں واش رومز لگے ہیں بات رومز لگے ہیں یہاں پر نہیں ہے اسلام علیکم سلام یہاں پر واش روپ کا انظام نہیں ہے پارک کا انظام نہیں ہے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے مجھے امید ہے کہ سرکار ہماری بات سنتے ہوں گے ان کو چاہیے کہ یہاں پر انظام کریں گے واش روم باہر نہیں ہے اور پانی کا انظام نہیں ہے یہ جو لوگ ہمارے آتے ہیں یہ کہاں بیٹھیں گے آخری کار یہ موزز مہمان ہیں ہمارے حاجی صاحب تو اندر جا رہے ہیں ان کے لئے انظام ہیں لیکن یہ جو ہمارے گیسٹ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں رجدہ رہے ہیں یار رہے ہیں اسی چپیان موشوارا پتند بشیر احمد شاہ اللہ طل ripped کہ سی composition تحت سلامت پورا امت مسلماء سی SS 거예요 السلام علیکم شکریہ سلام علیکم اللہ males روشکída پر بردگار امت مسلمان سکرین روش بیس انسائرنی پروردگار لاکٹین کے و بائدل حجز مجھو اکشی ضروری ہے جو ایک خیال صبر صبر اچوا صبر کرو انشاءاللہ 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 اچھو صبر برابر انشاءاللہ 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 دعا کشیرین دلو کندے انشاءاللہ پروردگار کرین پان فاضل کرمی کشمیر اکشیپین پیر تمہاراں گو تکلیف نا 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 کھڑی کسیر تکلیف آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنے لوگ آئے ہیں اور کئیسے آئے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے سلام علیکم مبارک سلام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی 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 جیسا کیا تو پلوا این پیٹ کلوا این پیٹ دادچ ا Cer kel انشال اللہ اٹھا تمام عالمی اسلام چلے کیونکہ انزام شاید سرکاری انشاءاللہ تاتیاسو ٹھیک خاص کر چاہاں گوورمت آب اندیکشہ سن زبردس انزام تو اے اے ایرپورت دکر پوریتو مدین اپردس شریف کہ ایسا ایسا شاید و لازنہا جی پلائیت امشن کہ ایسا واریات جستور اچانک اچھی دل در رہا اسلام علیکم اسلام علیکم ایسا 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 اسلام علیکم دیکھیں آپ دیکھتے ہو کہ اس وقت جو پالی فلائٹ جا رہے ہیں اس میں تین سو بیس آزمین ہیں اور اس میں میں آیا کہ تھٹی سیون مسرات جو ہیں جن کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے ان کا تو چلیے یہ ان کا انزام ہے ان کی بات ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ہمارے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہیں خاص کر جمہور کشمیر پلیس کے لوگ ہیں حجی صاحبان ہیں یہ جو میڈیا والے ہیں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے حجاج کرام آ جا رہے ہیں حج پر تو فالی فلائٹ میں تین سو بیس لوگ جائے گی اور امید رکھتے ہیں کہ یہ بھی اچھی طریق سے وہاں پہنچے گئے اور مدین پاک پہنچتے ہوئی یہ ہمارے حق میں دعا کریں گے اور انشاءاللہ ان کی دا قبول ہو جائیں گی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ودا چاہتا ہوں میرے ساتھ ہمارے سینر جرنلسٹ یہ ویڈیو جائنلسٹ آج مستاق صاحب ہیں اور یونیس صاحب ہیں انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے اللہ حافظ السلام علیکم